ہیلو فرینڈز میں راشد راشد علبی آپ کا دوست دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راشد ڈیزائنز میں دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو سکھا ہوں گا بکرم کے گلے کس پرکار کٹنگ کیے جاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ سبھی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھے لگتا ہمارے ویڈیو کو پلیز اپنے دوستے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے ویڈیو کرتے لائک اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا یا آنے والے وقت میں آپ اگلی بار کیا چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہ ہماری بکرم ہے دیکھیں اور یہ ہماری ایک میٹر بکرم ہے جیسے کہ کوئی بھی خریدتا ہے تو ایک میٹر ہی خریدتا ہے کم سے کم اور اس کی چوڑائی ہوتی ہے چالیس انچ یعنی کہ ایک میٹر کی چوڑائی بکرم کی ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے گلے کٹنگ کرنے کے لئے بکرم میں سے پٹی فارڈنی ہوگی یہاں پر جو کنارہ ہوتا ہے اس میں سے آپ نے آدھا انچ کی پٹی فارڈ لینی ہے اس طریقے سے کیونکہ یہ ہوتی ہے خراب اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہماری جو بکرم ہے اس کی چوڑائی لینی ہے ہم نے آٹ انچ normally simple جو گلے کٹنگ کرتے ہیں ان کی چوڑائی لیتے ہیں اس کی پٹی کی چوڑائی آٹ انچ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آٹ انچ لینی ہے دوستو یہ ہماری بکرم کی پٹی ہے جس کی چوڑائی ہے آٹ انچ اور اب ہم اپنی بکرم کی پٹی کو اس پرکار ڈبل لیئر میں فولڈ کریں گے یہ دیکھئے سیم اسی طریقے سے انگوٹھا لیں گے اور انگوٹھے سے بیچ کی کریز جمع لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے کینچی اور کینچی سے اپنی بیچ کی کریز کو ڈارک کر لینا ہے اس کے بعد ہم اوپر کا جو خراب حصہ ہوتا ہے بکرم کا اس کو کٹنگ کریں گے اور اس کو نکال دیں گے اس کے بعد ہم اپنے گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے یعنی بروڈنگ جو کہ ہے تین انچ تین انچ پر نشان لگائیں گے اس پرکار اور ایک نشان نیچے لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے یہ دیکھئے دوستو اس کے بعد ہم اپنے گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے جو کہ ہے سات انچ اور اس نشان کو بھی سیدھا اسکیل کر دینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگائیں گے اور اس کے لئے لیں گے ہم انچی ٹیپ اور انچی ٹیپ کو اس پرکار ترچھا رکھ دیں گے اور اب ہم کیچی سے نیچے کا جو ایکسٹرا بکرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور نشان پر ہم بہت ہلکہ ہاتھوں سے دوستو اس پرکار کٹنگ کریں گے اور اپنی شیپ کو کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اندر کی جو باؤنڈریز ہیں دونوں کو ایک سار ملائیں گے اور پونہ انچ کے مارجن سے اپنے گلے کو کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہ ہمارا پہلا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے گلہ کٹنگ کرنا ہے اب ہم دوسرا گلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے ہم بگرم کی پٹی لیں گے اس پرکار اور اوپر یہ جو خراب بگرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور اپنی بگرم کو ایک سار کر لیں گے اس طریقے سے اور سب سے پہلے ہم نے اپنی گلے کی چوڑائی کا نشان لگانا ہے بروڈنگ یعنی کہ تین انچ اس پرکار اور ایک نشان نیچے لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دینا ہے سیم اسی طریقے سے دوستو آپ نے بھی کرنا ہے اور اب ہم اپنے گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو بھی سیدھا اسکیل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھئے اس پرکار آپ نے بھی بہت ہلکہ الکے آتوں سے شیپ کا نشان لگانا ہے اور ایکسٹر جو بگرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور اب ہم اس پرکار اپنے گلے کو آت میں اٹھائیں گے اور نشان پر کٹنگ کر کے اپنے گلے کی شیپ کٹنگ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی بہت ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے اس پرکار کٹنگ کرنا ہے اور اندر کی جو باؤنٹریز ہیں دونوں کو ملائیں گے اور پونہ انچ کے مارجن سے ایکسٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال لیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا دوسرا گلہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم دوستو تیسرا گلہ کٹنگ کریں گے اس کے لئے بکرم کو لیں گے اور گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے ان کے پروڈنگ تین انچ اور ایک نشان نیچے لگائیں گے گلے کی پروڈنگ کا تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس کے بعد ہم گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اپنے نشان کو سیدھا اسکیل کر لینا ہے اس طریقے سے اور اب ہم نے اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگانا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر اوپر کی طرف کھما دیں گے ایکسٹر جو نیچے کی بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور نشان پر کینچی کے مدد سے بہت ہلکہ لکیا ہاتھوں سے دوستو آپ نے کٹنگ کرنا ہے سیم اسی طریقے سے یہ دیکھئے اس پرکار اس کے بعد ہم اندر کی جو باؤنڈریز ہیں دونوں کو ملائیں گے اور پونہ انچ کے مارجن سے ایکسٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے دوستو اور یہ ہمارا تیسرا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم چوتھا گلہ کٹنگ کریں گے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے گلے کی چوڑائی کا نشان لیں گے تین انچ اور ایک نشان نیچے لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس پرکار اور اس کے بعد گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو بھی سیدھا اسکیل کر دیں گے اس پرکار اور اب ہم اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں ہلکے سے آپ نے ایک گول نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ایک گول نشان اوپر لگانا ہے اور نیچے کی جو ایکسٹرابگرام ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے یہ دیکھیں اس پرکار نشان پر ہی آپ نے کٹنگ کرنا ہے بہت ہلکے لگے ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کے بعد ہم اندر کی جو باؤنڈریز ہیں دونوں کو ملائیں گے اور پونہ انچ کے دباؤں سے ایکسٹرابگرام ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے دوستو یہ ہمارا چوتھا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم پانچوہ گلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے ہم بکرم کی پٹی لیں گے اور اس پرکار گلے کی بروڈنگ کا نشان لگائیں گے یعنی کے چوڑائی تین انچ اور ایک نشان لگائیں گے نیچے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس کے بعد گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو بھی سیدھا اسکیل کر دینا ہے اس پرکار اور اس کے بعد ہم گلے کی شیپ کا نشان لگائیں گے اور اس کے لئے ہم نیچے سے ٹھائی انچ کا نشان لگائیں گے اور نیچے والے نشان کو اوپر والے نشان پر گلے کی چوڑائی پر سیدھا اسکیل کر دیں گے اس پرکار اور نیچے جو ایکشٹر بکرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکالیں گے دوستو یہ دیکھیں اور یہاں پر نیچے سیدھا کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے سے اوپر تک سیدھا کٹ کرنا ہے اس کے بعد اندر کی جو باؤنڈری ہے دونوں کو ملائیں گے آپس میں ایک سار اور پونہ انچ کے مارجن سے ایکشٹر جو بکرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے یہ دیکھیں دوستو اس پر کار اس کے بعد دوستو ہم چھٹا گلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے بکرم کو لیں گے اس پر کار اور گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے تین انچ اور ایک نیچے نشان لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو بھی سیدھا اسکیل کر دینا ہے اور اب ہم نے اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگانا ہے اس کے لئے انچی ٹیپ لیں گے اور انچی ٹیپ کو اس پرکار ترچہ رکھیں گے اور ایک نشان لگا دیں گے اور اس کے بعد نیچے کی نوک سے اوپر کی نوک تک ایک گول نشان لگائیں گے اور پھر آپ نے یہاں سے یہاں تک ایک گول نشان لگا دینا ہے اور نیچے کی جو ایکشٹر بکرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکالیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں نوک سے کینچی اٹھائیں گے اور بیچ کی نوک تک لے آئیں گے اور پھر ہم نے یہاں سے کینچی کو اٹھانا ہے اور آخر تک لانا ہے اور کٹنگ کر دینا ہے اور اس کے بعد گلے کی جو باؤنڈریز ہیں اندر کی دونوں کو ملائیں گے اور پونہ انچ کے مارجن سے یہ دیکھیں اس پرکار ایکسٹر جو بکرہ میں کٹنگ کر کے نکال دیں گے تو یہ ہمارا چھٹا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو ہم ساتوہ گلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے اوپر کی جو ایکسٹر بکرہ میں ہے اس کو ہم کٹنگ کر کے نکال دیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گلے کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے تین انچ اور ایک تین انچ کا نشان نیچے لگائیں گے اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر لینا ہے اس کے بعد ہم گلے کی لمبائی کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو سیدھا اسکیل کر دینا ہے اس کے بعد ہم ایک نشان لگائیں گے اس پرکار وی شیپ میں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے اوپر ایک گولہ بنائیں گے اور پھر دوسرا گولہ بنائیں گے اور پھر تیسرا گولہ بنائیں گے یہاں پر آپ نے دوستو خیال لگنا ہے کہ گولے ایک سار ہوں اور نیچے کی بکر ہم کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور اب ہم نے یہاں پر دھیرے دھیرے اپنی کیچے کی مدد سے کٹنگ کرنا ہے اور اس پرکار آپ نے اپنا ساتھ وگلہ بھی کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد اندر کی جو باؤنڈریز ہیں دونوں کو ملائیں گے اور پونہ انچ کے مارجن سے گلے کی جو ایکسٹر بکرہ میں ہے آؤٹ لائن اس کو کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہمارا ساتھ وگلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو ہم آٹھ وگلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لیے یہاں پر اس پرکار تین انچ کی بروڈنگ کا نشان لگائیں گے اور ایک نشان نیچے لگائیں گے تین انچ کا اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس پرکار اس کے بعد دوستو ہم نے اپنے گلے کی لمبائی کا نشان لگانا ہے سات انچ اور اس نشان کو سیدھا اسکیل کر دینا ہے اس پرکار اور اس کے بعد ہم اپنے گلے کی شیپ کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس پرکار ایک گول نشان لگانا ہے اور اس کے بعد ایک گول نشان یہاں پر اس طریقے سے لگا دینا ہے اور اب ہم نے ایکسٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دینا ہے اور اب ہم اپنی کیچی کے مدد سے یہ دیکھیں اس پرکار نشان پر دھیرے دھیرے کٹنگ کریں گے اور آخری کا جو کونہ ہے وہاں پر لاکر روک دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس پرکار نیچے سے اوپر تک کیچی کو لائیں گے اور جو ہمارے گلے کے اندر کی باؤنٹریز ہیں دونوں کو ملائیں گے اور اس پرکار ایکسٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دینا ہے اور گلے کی چوڑائے رکھنی ہم نے پونہ انچ تو دوستو یہ ہمارا آٹھوہ گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنا نوہ گلہ کٹنگ کریں گے اور اس کے لئے ہم بکرم کی پٹھی لیں گے اس پرکار اور گلے کی چوڑائے کا نشان لگائیں گے تین انچ اور ایک نشان نیچے لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دیں گے اس پرکار اور اس کے بعد ہم گلے کی لمبائے کا نشان لگائیں گے سات انچ اور اس نشان کو سیدھا اسکیل کر دیں گے دوستو اس پرکار یہ دیکھئے اور اب ہم نے اپنے گلے کی نشان لگانا ہے یہ ہے ہمارا گول گلہ تو یہ اس پرکار آپ نے نشان لگانا ہے اور نیچے کی جو ایکسٹر پکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور اس کے بعد دوستو ہم نے نشان کے اوپر ہی کینچی کو تھوڑا تھوڑا کر کے چلانا ہے اور گلے کو کٹنگ کر لینا ہے اور اب ہم پونہ انچ کے مارجن سے ایکسٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے دیکھئے اس پرکار آپ نے اپنا گلے کٹنگ کرنا ہے اور یہ ہمارا نوہ گلہ کٹنگ ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو ہم اپنا دسوہ گلہ کٹنگ کریں گے اس کے لئے بکرم کو لیں گے اس پرکار اور یہاں پر بروڈنگ کا نشان لگائیں گے تین انچ گلے کی چوڑائی اور ایک نیچے نشان لگائیں گے تین انچ اور دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کر دینا ہے یہاں پر دوستو آپ نے اپنے نشان تھوڑے ڈارک رکھنے ہیں اور اس کے بعد ایک سات انچ کا نشان لگائیں گے کلے کی لمبائی کا اس نشان کو بھی تھوڑا سا ڈارک لینا ہے اور اس کے بعد دوستو اپنی بکرم کو اس پرکار اوپن کریں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر اس پرکار ہاتھ مار لینا ہے یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا پر یہاں پر ہلک ہلکہ نشان دوسرے زائد آ گیا ہے اور اس کے بعد ہم دونوں نشانوں کو سیدھا اسکیل کریں گے یہ دیکھیں اس پرکار اس طریقے سے اور اب ہم نے یہاں پر یہ دیکھی یہ والا جو کونہ ہے اس کونے پر چاک کے نوک کو رکھیں گے اور ایک ہلکہ سا اس پرکار راؤنڈ شیپ لیں گے اور ایک نشان لگا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد نیچے جو اکشٹر بکرم ہے اس کو کٹنگ کر کے نکالیں گے دوستو اور یہاں اوپر سے ہم نے کٹنگ شروع کرنی ہے اس طریقے سے اور کینچی کو تھوڑا تھوڑا دباتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں اس پرکار اور اس کے بعد ہم یہاں پر سیدھی کٹنگ کریں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم دوستو پونہ انچ کے مارجن سے ایکشٹر جو بکرم ہے کٹنگ کر کے نکال دیں گے اور سیدھی والی جو پٹی ہے اس کو بھی ہم پونہ انچ کے مارجن سے کٹنگ کر کے نکال دیں گے تو دوستو یہ ہمارا دسوہ گلہ کٹنگ ہو چکا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنے گلے کٹنگ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے دس کے دس گلے نہائیت خوبصورتی کے ساتھ بہت آسان طریقے سے کٹنگ ہو چکے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کردے لائک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں